آسیا بی بی کی رہائے کے فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں اعتجاج ہوا جگہ جگہ دھرنے ہوئے تحریک پاکستان کے اور اس دوران اس مظاہروں کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو املاک ہے سرکاری املاک ہو یا نجی املاک ہو اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا جب یہ اعتجاج جاری تھا مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے لیکن جیسے کہ پرائم سٹر عمران خان نے چائنا جانے سے پہلے کہا تھا کہ رٹ آف دہ سٹیٹ بحال کریں گے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا اگر ایسا ہوگا تو سٹیٹ ایکشن لے گی اور اس دوران ہم نے دیکھا جب یہ مذاکرات چل رہے تھے اس دوران ہم نے دیکھا کہ بار بار حکومتی وزراء آ کے یہی بات دوراتے تھے کہ رٹ آف دہ سٹیٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جو املاک ہے سرکاری اور نجی اس کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا تھا پہ تین روز کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اور تحریک اللہ بیک پاکستان کے درمیان ایک معایدہ ہو گیا اور اس معایدے میں کئی شک ایسی تھی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ دھرنا ختم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سرنڈر کیا ہے کیونکہ حکومت کی حکومت میں تعملی دیئی تھی کہ ہم ان مظاہرین پر کسی قسم کا ایکشن فلال نہیں کر سکتے اس معایدے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو آسیہ بی بی کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے اس میں حکومت مطرد نہیں ہوگی اس اعلامیے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آسیہ بی بی کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنے کے لیے کانونی کاروائی شروع کی جائے گی یہ کانونی کاروائی کون شروع کرے گا حکومت شروع کرے گی یا کورٹ شروع کرے گی اس پر بھی بات کریں گے یہ بھی کہا گیا ہے اس اعلامیے میں کہ اگر تحریک لبیک کا کوئی شخص شہید ہوا ہے تو اس کی بھی فوری طور پر کاروائی کی جائے گی اس حوالے سے کانونی کاروائی کی جائے گی تیس اکتوبر سے لے کر اس دھرے کے ختم ہونے تک جتنے بھی تحریک لبیک کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے گا اور آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ اس واقعے کے دوران جس کسی کی دلہ ذاری ہوئی ہے اس سے تحریک لبیک معذرت خواہ ہے تو یہ معاہدہ تھا جس پر لوگوں نے کہا کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے اپنے رٹ آف دا سٹیٹ بحال کرنے کی بات کی تھی لیکن اس معاہدے میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اور اسی حوالے سے آج قومی اسمبلی میں رانہ سناللہ نے بڑی تنقید کیا کیا کہہ رہے تھے سنیے ذرا عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے وزیراعظم صاحب کی وہ پالیسی ہے حکومت کی اور یہ حکومت کا معاہدہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آسیہ مسیح کے مقدمے میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے جس پر حکومت موت رز نہ ہوگی یہ سارے کیسے جو ہیں یہ سٹیٹ وسس ہوتے ہیں تو یہ حکومت کو مدعی کو اگر اتراز نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے مدعی ملزم راضی کیا کرے گا قاضی تو پھر ریاست کی پالیسی کدھر ہے ریاست کی پالیسی کدھر ہے آپ کو یاد ہوگا پچھتے ہفتے قومی اسمبلی میں بلاول بٹو زداری نے ایک بڑا بیان دیا تھا بلاول بٹو زداری نے کہا تھا کہ اس ایشو پہ جو وزیراعظم نے تقریر کیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں میری پارٹی کے لوگوں نے جنہوں نے مخالفت کیے میں اس تقریر کی مخالفت کرتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آج شازیہ مریض صاحبہ نے بھی بات کی ہے اس معایدے کے حوالے سے انہوں نے بھی اب اس معایدے کو تنقید کا نشانہ بنائے ہے یہ کہتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو مکمل سپورٹ کی حمایت کی تھی ریٹ آف دی گورنمنٹ is your responsibility میں پوٹ کروں گی منسٹر فور ہیومن رائٹس ان کا اپنا ایک ٹویٹ ہے آپ نے معایدہ کیا اس کے بعد وہ لکھتی ہیں آپ کے اپنے کیابنٹ منسٹرز جو ہیں وہ آپ کے ان ڈیسیشنز ان اگریمنٹ سے سہمت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پلیز دو نوٹ گیوین گیون تو وات گیون تو وات is right شازیہ مری صاحبہ کی اس تقریر کے دوران جس وقت انہوں نے نیازی کا لفظ استعمال کیا تو پیپلز پارٹی کے رفیو اللہ اور پاکتان دری کے انصاف کے صدار خان لگاری کے دری کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہنگامہ ہوا جس کی وجہ سے آج کا اجلاس جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت نے سرینڈر کیا ہے جو معایدہ سائن ہوا ہے اس میں حکومت کو کچھ حاصل نہیں ہوا ریٹ آف دی سٹیٹ کی جو بات کرتے تھے وہ بھال نہیں ہوئی اور اس کے بعد اس تنقید کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء اب آخر یہ بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے بغاوت کا نعرہ بلند کیا ہے ان کو ہم بھول نہیں سکتے ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا کل یہی بات فواہ چودی صاحب نے بھی کیے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا جس طریقے سے اعلیٰ عدالت کے جج سائبان کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی حکومت کو جس طریقے سے جو تقاریر کی گئی ریاست اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرے گی اور اس کو ہم بھولیں گے بھی نہیں سٹریٹیجی کے تحت اس کو جو ہے وہ حل کیا گیا ہے سیدھا سیدھا بغاوت کا معاملہ ہے کیا ریاست کو بغاوت کو نظر انداز کر دینا چاہیے کوئی بھی ریاست جو بغاوت کو نظر انداز کرتی ہے وہ بحیثیت ریاست اس کے اوپر سوالیاں نشان لگ جاتے ہیں شہریار آفریدی جو کہ انٹیئر منسٹر ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کل انہوں نے بھی گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن لوگوں نے پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے اس حوالے سے وہ کیا کہہ رہے تھے سنیے ریٹ آف دی سٹیٹ کسی بھی لیول پر کمپرمائز نہیں ہوگی یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ کہ جس نے بھی قانون توڑا جس نے بھی پاکستانیوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا چاہے وہ موٹر وے چاہے شہروں میں چاہے جہاں پہ بھی انشاءاللہ ریاست قانون کے دائرے میں ان کو عبرت کا نشان بنائے گی موسیقی